اسلام علیکم سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا لیوں نلی بریانی تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آج ہی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو کلو گائن کا گوشت لیا اور ایک کلو نلی لیے دونوں کو ساف کر کے رکھ لیا اس کے ساتھ ہی ٹوٹے بل سپون ادھرک کا پیسٹ ہے ٹوٹے بل سپون رسن کا پیسٹ ہے ایک ادھر درمیانے سائز کی پیاس میں نے رفلی دکڑوں میں کٹ لیا دس سے پندرہ دس سابت کالی ملچے ورڈ ٹی سپون حلدی پورڈر ہے ورڈ ٹی سپون سالڈ ہے اور چار کلاس پانی ہے یہ تمام انگریڈینز میں ایک ساتھ پتنے رکھ دوں گی تاکہ گوشت کر جائے اور اچھی سی یقنی تیار ہو جائے سٹوپ میں رون کر لیا اس میں میں پانی دالوں گے اس کے ساتھ ہی گوشت نلی ادھر دلسن کا پیسٹ حلدی نمک سابت کالی ملچے پیاس دالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گے اور مکس کرنے کے بعد میڈیم لو فلیم پر کور کر کے پکاؤں گی یقنی کو آپ چیک کر لیتے ہیں تمام انگریڈینز دالنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور کور کر کے تقریباً 40 سے 45 منٹ تک میڈیم لو فلیم پر پکایا ہے گوشت تقریباً 30% تک گل چکا ہے باقی جتنی بھی کسر ہے گوشت میں بھی ہم مسالے میں بھی پکائیں گے وہاں کور ہو جائے گی اسٹروک میں نے بند کر دیا اب میں یقنی کو چھان لوں گی اس میں سے گوشت اور نلییں دونوں علیدہ کر لوں گی اور جتنا بھی اسٹروک بچے گا وہ بھی ہم مسالے میں دال دیں گے یقنی کو چھاننے کے بعد میں نے گوشت اور نلییں علیدہ کر لیے اور یہ ایک کلاس رائے پر یقنی بچی ہے یہ بریانی کے کورمے میں دالیں گے آپ انگریڈینٹ سو ڈاؤن کر لیجئے بریانی بنانے کے لئے میں نے ٹو کیجی پاسمتی رائز لئے ہیں رائز کو دھو کر ساف کر کر تقریباً چالی سے پیتالیس منٹ پہلے بھی ہو دیا تھا ابھی میں ان کا پانی ڈرین کر لوں گی رائز کو بوائل کرتے ہوئے تقریباً میں اس کے اندر چار سے پانچ ٹیبل سپون نمک دالوں گی اور ٹو ٹیبل سپون آئل دالوں گی دونوں انگریڈینٹ سال کے رائز کو میں پوائل کر لوں گی اس کے ساتھ ہی بریانی کا کورما بنانے کی نہیں میں نے ایک کلو ٹیمارٹر لیئے جو تقریباً آٹھ سے نو درتے درمیانے سائز کے ٹیمارٹر کو دھونے کے بعد میں نے گرائن کر کے پیسٹ بنا لیا اور ایک کلو میں نے پیاس لیا جو تقریباً ساتھ سے آٹھ عدت درمیانے سائز کے پیاس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ڈیڑھ کپ یوگرٹیں ہاف ٹی سپون زدے کا رنگے ایک بڑے سائز کا لیمن میں نے راؤنڈ سائز میں کٹ لیا ہے پانچ سے چھ ادس سابو دھری مرچے ٹو ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے سابو دکرم مسالے میں میں نے دو ادت باتھیان کے پھول لیا ہے پانچ سے چھ ادس چھوٹی لائچے ہیں پین سے چھار تکڑے دارجینی کیا ون ٹی سپون شازید ہے یہ تمام سابو دکرم مسالہ میں بڑیانی کا کوروہ بناتے وقت دالوں گی اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون دھنیا پوٹر ہے ٹی ٹیبل سپون دال مرچے اور ٹی ٹی سپون سالٹ ہے سالٹ میں رائز بوائل کرتے وقت بھی دالوں گی اور میں نے یخنی میں بھی سالٹ دال ہے تو لاسٹ میں ہم چیک کر لیں گے نمک اور مرچہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پندرہ سے بیس عدد آدو پخانے ایک پورا بنچ میں نے ہرادنیا لیا اور ایک پورا بنچ پوٹرہ لیا دونوں کے پتےوں میں نے توڑ لیا اور دھوکہ ساب کر رکھ لیا اس کے علاوہ بریانی کا مسالہ تیار کروں گی میں نے دیر ٹیبل سپون شہزیرہ لیا دیر ٹی سپون سابت کالی مرچے بیس عدد لونگیں بیس عدد چھوٹی لائچے پاس سے چھے تکڑے دارچینی کے لیے دو سے تین پتے جائفل کے لیے اور ہاف گرنی جمتری کے لیے سابت جمتری لے کے میں نے توڑ لیا تھا اور اس کی اندر سے جو گرنی نکلتی ہے میں نے ہاف لیا ہے تو ہاف پیس جمتری کا ہے تمام مسالوں کو میں پیس لوں گے بلکل باری پورٹر بنا لوں گے اس کے بعد میں نے بریانی کی کورمے میں شامل کریں گے بریانی کے کورمے کے لیے میں نے ایک کپ پگنگ آئل کرام ہونے رکھتے تھا تو آئیے بسم رحمان رحیم کے ساتھ ہم بریانی کا کورمہ تیار کرتے ہیں رائز کوئل کرنے کے لیے میں نے پانی کنم ہونے رکھ دیا تھا بڑے پتیلے میں پانی کی کونٹرین سادھا رکھیں گے پانی میں اُبال آ چکا ہے اب اس کے اندر میں سولڈ ڈالتوں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ٹو ٹیپنے سپون کوکنگ آئل ڈالتیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں رائز کوئل دوں گے اور ملکس کریں köP میں یفkes دوں گے جیسے بھی جیسے ہوں ملکس کریں گے جب آپ بہتر کوئلر نوم ستنا وہ آئے لیا ہن چندگی رائز بوائل ہو چکے ہیں تقریبا ہمیں ایٹی پرسن تک رائز کو بوائل کرنا ہے اب انہیں ہاتھ سے توڑے تو ہلکے سے ہارٹ فیر ہونے چاہیے پسند میں ان کا پانے ٹرین کرنے ہوں آئل گرم ہو گیا ہے اس کندر میں پیاس راؤنگی ہو گیا پیاس کو میں اتنا فرائی کرنے ہی کی لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے اس کے بعد میں پیاس نکالنے ہوں پیاس لائٹ گولڈن براؤن ہو گئی ہے پیاس کو میں نکالنے ہوں گے پیاس نکالنے کے بعد اس کے اندر میں ثابت گرم مسالہ دال دوں گے گرم مسالے کو میں ایک سے دو سیکنڈ تک اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی یہ اچھی خوش پو آنے لگے اور اب میں اس کے اندر گوشڈ دال دوں گے اور گوشڈ کے ساتھ ہی ادھرک لسن کا پیسٹ دالنے کے بعد گوشڈ کو ادھرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ اچھی طرح سے پھونوں گی کہ ادھرک لسن کی وائس میل ختم ہو جائے جوش کو ادرے گلسن کے تیسٹ کے ساتھ بھولنے کے بار اب اس کے نیلی مسارش آمک کر دیں رنیا پوٹر لال ملچے اور نمک اور اس کے ساتھ ہی چندر میں مارٹر کا تیسٹ پتا کر دیں اچھی طرح تو ملچ کر دیں نمک بھی ٹیماٹر کا پیسٹ اور مسارش آنے کے بار تقریباً ٹیس سے چار ننتہے ہیں میڈیم دو فرم پر میں سے اور انہوں نے ہی تھا کہ اوئل سپر جوجائے اور چمارٹر کا پانکو پششل ہو جائے چمارٹر کا پانکو پششل ہو جائے اوئل بھی سپرے جیائے بھی پانکو پانکو پڑے چمارٹر کا پانکو پھنچہ موسیقی موسیقی حیفی موسیقی 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 کے ساتھ ہرے دنیا پتی کھٹی ڈال کھٹی ڈال کھٹی ڈال کھٹی ڈال کھٹی ڈال کھٹی ڈال کھٹ لیمن سلائز بنے دالتے ہیں اب یہ سابو تھری ملچے دالتے ہیں اور اس پر میں ہی رائلز دالتے ہیں اور اب اس کے پر نہیں للیے رکھوں گے اور اب میں اسے کور کر دوں گی تقریباً پندرہ سے دیس منٹ کی ہوئی پانچ منٹ میں دیس آنچ پر پکاؤں گے تاکہ اس کے اندر سٹیم بنجھو دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل میٹیو میں لوگ فلیم پر پڑھائیں گے اور اس کے بعد ہم رائلز چیک کر دیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بریانی کو تمپے لکھی ہوئے اب چیک کر لیتے ہیں بہت اچھی کچھ کو آئی بریانی میں سے میں نلیے نکال لوں گے اس کے بعد ہم رائلز کو مکس کر لیں گے نلی بریانی تیار ہے میں نے تھال میں نکال لیے اور نلییں اوپر ہی رکھ دی ہیں اس کو کارنش کر لیے نلی بریانی بہت ہی مزیگی پنتی ہے اس بریانی کو آپ نلی کے ساتھی سرف کیجئے اور اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے سٹرینٹ کوکنگ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ